سلام گم جی گوڈ آفٹر ڈون امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے زمواوے میں پاکستان نے بڑا اچھا سٹارٹ حاصل کر ریا ہے اس ٹیس میچ میں جہاں پر اس نے جوس کو ہاری اور جساں سے بابا رازم نے کہا کہ وہ بھی پہلے بیٹنگ اٹھا چاہتے تھے لیکن کنڈیشنز کا بڑا اچھا استعمال کیا اگر اس پچھ کی بابت ہم بات کریں تو خاصے سلو اور ڈرائی نیچر کی نظر آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود جس انداز کی بالنگ کی ہے وہ اس بات کا اندیا دیتی ہے کہ سیریز میں اور آگے چل کے حسن اور شاہن شاہ فریری پاکستان کے لیے کتنا بڑا کردار اڈا کرنے والے ہیں انہوں نے ابتدا میں بریک تھروز دونوں طرف سے دلا دی ہیں اس کے بعد رمان علی کو بڑے اچھے وقت پہ لے کر آیا دوسرے طرف سے انہوں نے فہیم مشرف کو اور اس کے بعد پیسرز کو ایک موقع پر حسن علی اور اس کے بعد شاہن شاہ فریری کو لانے کے سلسلہ چاری رکھا اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ گرفت کریٹ ہو رہا جو کہ چونکہ پاکستان کے سپننس کا حول زیادہ ہے اس وجہ سے ان کو ہیلپ آٹ کرتا رہے گا جو سب سے بڑی اچھی چیز نظر آئیے ہوئی ہے کہ ساجد خان کو ڈیبیو کرنے کا موقع ملا ہے جو سلہ ان کو ملنا چاہیے تھا دوسرے پرکٹ میں پروفارن کرنے کا وہ ان کو آج مل گیا ہے پہلی وکٹ کے ہم سب منتظر ہیں امید کرتے ہیں کہ جس طرح سلیلٹ ٹینڈرز کے خلاف بولنگ کر رہے ہیں وہ کامیاب ثابت ہوں گے سلائٹلی رونگ فٹیٹ ان کا ایکشن ہے جو انہوں نے ان پرڈناسٹک وکٹ میں نہیں دیکھا ان کو آج دیکھنے کا موقع بھی ملے گا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر دی دکھا کر اپنے لیے کچھ داد سمیٹنے میں کامیاب ہوتے ہیں ساتھ ساتھ باؤنسرز پڑے اچھے کر رہے ہیں حسن علی ہوں یا شاہنشاہ فریدی انہوں نے آرڈ بن کے ذریعے سے بیٹسمن کو ڈیسیب کیا ہے جو گیا آگے چل کس طرح کے پچھ میں مانے رکھے گا آل ان آل اگر آنے والے سیشن کے ساتھ سے پرڈکشن کی بات کریں تو پاکستان چاہے گا کہ اس ایننگز کو ریپ اپ کریں اگر اس سیشن میں نہیں دوسرے والے میں یعنی کہ کم از کم تیسے سیشن کی شروعات میں اور آج ہی کے دن ایک مستنت انداز سے بیٹنگ آغاز کرسکے باقی جیسے اسے آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں دن بھرپور نکلا ہوا ہے اور بادل کا کوئی شائبہ بھی موجود نہیں ہے سمبابے میں انشاءاللہ پاکستان کو بیٹنگ کرنے کا موقع ملنے کا پکچر پرفیکٹ کنڈیشنز ہوں گی اچھے رن سمیٹنے کے لیے اور اسے ہم کچھ فائدہ اٹھا سکیں گے کانفیڈنس حاصل کرسکیں گے ویسے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا میڈل آرڈر بڑا سٹرونگ ہے سو ونس اگن کنگیجولیشنز ساجد کو جنہوں نے آج ڈیبیو کیا ہے اور ہم ان کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور بہت ساری کامیابیوں سمیٹنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ جلدہ آپ سے ملکات ہوتی ہیں اپنا خیال رکھئے ماسک یاد کر کے پہنتے نہیں ہیں کیونکہ ادروائز کوئی اور دوسرا طریقہ میرے خواہد سے بچنے بچانے کے نہیں ہیں ایک نہیں پہنتے دو پہن لیں دو نہیں پہنتے تین پہن لیں لیکن اس حکم بلکل نہیں کریں سی او گئے اللہ حافظ